سلام علیکم پاکستان نون زمان صاحب جو ہیں وہ ان ڈاکیمنٹس کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں جن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم جلدی جلدی دکھائیں تو یہ وہ ڈاکیمنٹس ہیں جو ایک کروڑ کا جو کلکشن ہے وہ ان کے مطابق بتائیے آپ کہ ان کے والد اور ان کا والد اور آئیشہ گورالائی اس نے ملوث ہیں سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں دیکھے اس نے بیٹے ہیں چلویر اس نے بیٹے ہیں اس کی کمیسی کی جتنے بند پیجے بن دیتے ہیں آپ ان کے پرسنل اسٹ اف آفیس ہیں بلکل 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 اور آپ زبانی تھے vorans کیا ہے تو یہ جبتے ہیں جو تو انہوں نے ان چاہر پانچ مہینوں کام کو ملاقاتیں کیلیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ میں نے امین مقام سے امین بننے کے بعد اور پریس کانسل سے پہلے کبھی بات نہیں دیتی تو آپ اس چیز کی گوائی دیتے ہیں کہ انہوں نے بات بولی تھی کہ ہم وہاں پر وہ بھی بلکل اس کے عوارد نے بیٹک میں تھا اس کے عوارد نے کہا کہ جینا جو راو چکتے ہیں اگر مقامی کو ترکیتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ اچھا آپ کو یہ سیز کی لالج بھی تھی یہ بیٹک کو دکٹر کے بھائی ہے اچھا یہ لگے بتائیں کہ آپ کو کہاں انہوں نے دلی یہ کہا کہ میں فاڑی چھوڑنا اچھا آلیں مجھے بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں میں پختون ہوں اور ہمارا پختون کلچر ہے اور میرا جو گھرانہ ہے وہ کیا یہ وزیرستان کی تس علاقے سے ہے یہ وہاں پر ان کا گھر ہے ہاں جاتی ہیں وہاں کے لوگوں کی باتیں سنتی ہیں کوئی گھر نہیں ہے اس کا وزیرستان جو اس کے چکارٹ بنائے ہیں وانا کا شکعہ کا اس کا کوئی گھر نہیں ہے وہ بھائی بھی نہیں ہے ابر جومیل میں وزیر کم ہے اس کا جو حمدی ہے وہ جومیل میں ہے ٹھیک ہے میرے میں اس کے چھانچے اور بھائی ہیں لیکن تیس ساروں سے انہوں نے اس کو بدل کی ہوئی ہیں نوے سے آپ ان کے ساتھ ہیں اور وجہ سے ہماری سے ہماری طور پڑا ہوں نہیں ہے اور آپ انجنئر ہیں ماشاءاللہ مجھے بتائیں کہ جو ابھی لگا ہماری گھر بن رہا ہے جو ان کی اپنی زمین ہے اور اس کے اوپر جو مکان ہے وہ کس پیسوں سے کمیشن کے پیسوں سے اوپر آرو ہے مجھے بتائیں کہ باپ جو ہے وہ آفس میں یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے ہرگر جگہ بھی یہ ساتھ جاتے تھے کہ درائیور مجھے بتائم تھا آچہ یہ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ اتنا 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 تعلوم کیوں تھا شیلٹک ترابی آرسی سے میں تھا اس کے ساتھ نائنگی سیمین نے تعلوم کیا تھا آچہ اب وہ کتنے دن سے آپ کا پون نہیں اٹھا رہے تقدیل پنٹھنبیز پنٹھنبیز دن سے یعنی کہ یہ تبدیلی جو ہے پندر بیس دن سے آ رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے جو قوم کی بیٹیوں کو انہیں نے پکارا اور کہا کہ عزت میں آپ کی محفوظ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کہا دیں گے پاکستان کو ہم کیا پر خامدہ رہا چاہیں جتنی بھی ہماری بہنے ہیں خواتین ہیں میں ہیں اس کی عزتیں معفوظیں کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے اس کا اپنا یہ ذاتی مسئلہ ہے وہ ذاتی مسئلہ کیلئے جو ہے نا پورے قوم کی خواتین اور بینوں کو عطام کر رہی ہیں یہ مجھے بتائیں جب بھی آپ بہت دفعہ مہنے میں بلی لالا بھی آئیں تو آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی ناراض تھی یا کوئی کس طرح ہی تھی بات یہ چار دفعہ میں اس کے ساتھ بنی گالا گیا ہوں یہ چیز تھا ستارہ گاڑی تھا اس میں جائے تھا کہ والد اور میں ادھر روڈ پہ ہوتے تھے میمانوں کے ساتھ وہ اندر مٹک میں چلی جاتی تھی آتی تھی مجھے کبھی محسوس بھی نہیں رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ ڈاکیمنٹیشن لے کر آئے ہیں اور بلالہ کے آئیشہ بلالہ کے خلاف بات کرو یہ کہہ رہے ہیں وہ پریکشن میں بھائی رہے ہیں فسٹا بار تحرکات تو میں نے اس کے ساتھ کابی پہلے کے ہیں لیکن تحرکات تو بات کی بات ہے پہلے تو ملک اور قوم کو بچانا ہے میں نے صرف ملک اور قوم کو یہ پیغام دینا ہے جو کیپی حکومت نے عمران خان میں پارٹی پر pakلے اس حرج کے ليزمات لگا رہی ہیں یہ عمران خان پہ جو willkommenů عمران خان پہ رکھا رہی ہیں اس حرجu پہ جو علزمات لگائے ہیں میں نےتا آپ بھی اس طرح سمت کے بات کوئی سمتہ تہانا کسیح کوئی سمتہ نہیں ہے اور ہے ان کے ساتھ رہے ہیں پچھا نوے کے دہائی سے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے بالت کے ساتھ ہیں اور بالت ہر بات ہے وہ شیئر کرتی تھی اور وہ بھی کرتی تھی اور وہ بھی کرتے ہیں تو اس میں وہ ایکول پارٹیس پیٹ ہے جو کہ آپ کو پریس کانسر کی نظر آئی اور یہ اپنے ساتھ اگر ایک چھوٹی سنگلی کرپشن کے داکومنٹیشن کے پاس ہے تو ان کے پاس ایک بڑے عظامات کے داکومنٹیشن اتر نئی ہے تو ہمیں ان کا بات نہ سننی چاہیے نہ ماننی چاہیے اور نہ اس کو فوقیت دینی چاہیے بلکہ جو لیڈر جس نے اکیس ساتھ سے پاکستان کے لئے محنت کی ہے اور اس جگہ پہ لاکھیں کھڑا کیا ہے ہمیں عمران خان کا ساتھ ہے وی اے پراؤڈ کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں پاکستان زندہ بار